بسم اللہ الرحمن الرحیم حقائق پیش کرنے سے پہلے تمام نئے دکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سسکرائب ضرور کرے اور تمام معزیزین سے التجاہ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے ہوئے کامنٹ بھی کرے عزاز دوستو ستمبر 2016 میں امریکی سینٹ کا ایک اہم اجلاس ملکت ہوا جس میں مشرق وستہ میں ایک نئی جنگ کے آغاز کے لیے اسلحہ فروغ کرنے کا مسئلہ ذریباس لیا گیا اس اجلاس کے بعد امریکہ نے سعودی عرب کو ڈیل عرب ڈالر کا اسلحہ فراہم کرنے کا فیصلہ کر لیا اسلحہ کی اسکیپ میں ایک سو پچاس امپرامس ٹینگ بھی شامل تھے اگرچہ یہ معاہدہ بارک اوبامہ کی مدد صدارت کی دوران امریکہ اور سعودی عرب میں دسیوں عرب ڈالر کا اسلحہ فروغ کرنے کے گزشتہ معاہدوں کی نسبت ایک چھوٹا معاہدہ قرار دیا جا رہا تھا لیکن سعودی عرب کی سربراہی میں عرب اتحاد کی جانب سے یمن کے خلاف تھنپی گئی جنگ کو ڈیر سال گزر جانی کی بدولت جنگ مخالف حلقوں میں بہت زیادہ حصصیت پیدا ہو چکی تھی اس وقت ڈیر عرب ڈالر مالیت کا اسلحہ فروغ کرنے کا معاہدہ درحقیقت بارک اوبامہ کی سربراہی میں امریکہ حکومت کی جانی سے یمن کے نہت شہریوں کے حلاف سعودی عرب کی جانلیوہ جنگ کی واضح اور کھلی حمیت کا معنی رکھتی تھی بارک اوبامہ حکومت نے اس وقت تک بھی خاموشی اختیار کرنے کی ذریعے سعودی عرب کو یمن کے حلاف جریہت کی کھلی چھٹی دے رکھی تھی امریکہ کی سابق صدر ڈونالڈ ٹرم نے بھی اپریل 2019 ملک کی دونوں بڑی پارٹیوں کی جانب سے پیش کردہ اس بل کو ایک بار پھر ویٹو کر دیا جس میں حکومت سے یمن کے حلاف جنگ میں سعودی عرب کی حمیتر کر دینے کا مطالبہ کیا گیا تھا وائٹ ہاؤس کی جانب سے اس بل کو مستر کرنے کا اقدام یمن جنگ ختم نہ کرنے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے بارک اوباما اور ڈونالڈ ٹرم حکومت کی جانب سے یمن کے حلاف سعودی عرب کی ظالمان جرحیت کی واضح حمایت اور اس سلسلے میں انجام پانے والے اقدامات کا مقصد وائٹ ہاؤس کے نجائز مفادات کی تکمیل ہے حال ہی میں موجودہ امریکی صدر جو بائنڈن نے انسانی حقوق کی پزداری کا ڈراما کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ وہ یمن کے خلاف جاری جنگ میں سعودی عرب اور دیگر عرب مالی کے حمایت ترک کر چکے ہیں انہوں نے کہا کہ یوں اس غریب عرب ملک کے حلاف سعودی عرب کی سربراہی میں عرب اتحاد کو گزشتہ چھ برس سے مہیا کی جانی والی امریکہ کی پوجی امداد روک دی گئی ہے جو بائنڈن نے یہ بات امریکی وزارت خارجہ میں ایک تقریر کی دوران کہی انہوں نے کہا کہ یہ جنگ ختم ہو جانی چاہیے ناظرین جو بائنڈن نے اپنے موقع پر زور دیتے ہوئی کہا کہ یمن کے حلاف جاریحانہ اقدامات میں مخالف فریق کو خاصل تمام امریکی مدد اور حمایت ختم کر رہے ہیں جن میں سے ایک انہیں اسلحے کی فروخت ہے امریکی صدر جو بائنڈن کے اس بظاہر انسان پسندانہ اقدام کے پسپردہ اہداب کو سعی طور پر سمجھنے کے لیے کچھ سوالات کا جواب دینا ضروری ہے کیا وجہ ہے کہ جب جو بائنڈن براک اوبامہ حکومت میں نائب صدر کے اہدے بر فائز تھے انہوں نے یمن کے حلاف سعودی جرحیت کی روکتام کے لیے کوئی اقدام انجام نہیں دیا تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر اس وقت امریکی حکومت سبز جھنڈی نہ دکھا تھی تو سعودی عرب اور متحدہ عرب امراض کو یمن کے حلاف جنگ شروع کرنے کی جورت نہ ہو تھی کیا وجہ ہے کہ یمن کے حلاف ظلمان جنگ کو چھ برس گزر جانے کے بدموجود امریکی صدر جو بائنڈن کو یہ جنگ ختم کرنے کا خیال آیا ہے اور اب انہوں نے سعودی عرب کو اسلحہ فراہم نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے یمن میں ایران کی صفیر نے اپنی ٹویٹر پیغام میں اس بات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ امریکہ کی جانب سے یمن جنگ ختم کرنے پر مبنی داؤں سے پرومید نہیں ہیں لکھا امریکی حکومت جنگ کا شکار اس ملک میں زبردستی سیاسی اور پوجی موجود کی پیدا کرنے کے درپے ہیں جو بائنڈن نے ایک طرف سعودی عرب کو اسلحہ فراہم نہ کرنے کا اعلان کیا جبکہ دوسری طرف یہ دعویٰ بھی کیا کہ وہ سعودی عرب کی سلامتی یقینی بنانے کا احد کر چکے ہیں امریکی صدر کے بیان کا بغور جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سعودی عرب کو اسلحہ کی فراہمی رکنا نہیں چاہتے سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرم اور ان کی قریبی کمپنیوں نے سعودی عرب کے ساتھ اسلحہ فروغ کرنے کے متعدد معاہد انجام دے رکھے تھے جو بائنڈن کا اصل مقصد ڈونالڈ ٹرم کی خامی کمپنیوں سے یہ معاہدہ واپس لینا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ معاہدے جاری رہتے ہیں تو دوہزارٹ چھابیس میں آئندہ ستارتی انتحابات میں ڈونالڈ ٹرم کے پاس الیکشن مہم چلانے کے لیے وسیع بجٹ میسر ہو جائے گا لہذا جو بائنڈن یہ معاہدے ختم کر کے اپنے قریبی کمپنیوں کے ذریعے سعودی عرب اور دگر عرب ممالک کے ساتھ نئی معاہدے انجام دینے کا ارادہ رکھتے ہیں اصل میں جو بائنڈن کا مقصد یمن کے نحت شہریوں کا قتل عام رکنا نہیں بلکہ وہ ایک تھیر سے کھئی نشانے لگانا چاہتے ہیں ایک طرف سعودی عرب پر دباؤ ڈال کر اسے مزید اصلحہ فروغ کریں گے اور دوسری طرف ڈونالڈ ٹرم کی خامی کمپنیوں کو ان معاہدوں سے محروم کر دیں گے